بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کافی دن گزر گئے سے میں نے آپ کے ساتھ چین اور انڈیا کے لڑائی کے بارے میں کوئی نیوز شیئر نہیں کی اس کی وجہ یہ کہ میرے تک اوثینٹک انفرمیشن نہیں پہنچ رہی تھی کیا رب جو انفرمیشن پہنچ رہی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہی تا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ چین انڈیا کو ہر سائٹ سے گھیر رہے اور یہ نیوز میں نے اس وقت سے بریک کرنا شروع کر دی تھی جب انٹرنیٹ کے اوپر اس سے متعلق کوئی بھی چیز موجود نہیں سی لیکن انڈیا والے اس وقت شور مچارے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بندہ جھوٹ بول لے اور اگر اس دفعہ چائنہ والے آئے تو ہم ان کے دانت توڑ دیں گے تو لو بھائی چائنہ والے آگے ہیں اب ان کے دانت توڑو میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کوشش کروں گا وہ سارے دانت میں کٹھے کلوں اور ان کو گنوں اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ان میں سے میں دیکھوں کہ چین والوں کے زیادہ دانت ہیں انڈیا والوں کے زیادہ دانت ہیں خیر چین نے کشمیر والی سائٹ سے انڈیا آرمی کے اوپر اٹیک شروع کر دی ہے اور اس کے اندر چائنہ یہ سٹیٹیجی استعمال کر رہا ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر آتے ہیں اور وہاں سے کسی ہتھیار کو استعمال نہیں کرتے وہاں سے وہ پتھر اٹھا کے ان کو مارتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور بعد میں وہ چلے آتے ہیں کچھ دن تک تو ان کو اسی طرح لگتا رہا ہے کہ کوئی بھوت آگیا جو ہمارے اوپر پتھر برسا رہا ہے یا ہم نے جو کشمیروں کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں ان کی روحیں آکے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہیں یہ بات میں اپنے پاس نہیں کر رہے ہیں یہ ان کے فوجیوں کے انٹرویو موجود ہیں لیکن انڈیا والوں نے اپنی بیسی کی ڈر سے وہ انٹرویوز کو ہٹا دی ہے لیکن جو لوکل میڈیا وہ ابھی تک اس بات کو ریپورٹ کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کا بتایا تھا کہ اگر آپ ان کے لوکل میڈیا کو سننا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر میں ڈش موجود ہے تو آپ ایشیا سیٹ 3 لگائیں وہاں پر آپ کو ان کے لوکل میڈیا کی ساری کی ساری ریپورٹنگ مل جائے گی خیر کشمیر والی سائٹ سے انڈیا کا ابھی تک کوئی فوجی مرا تو نہیں ہے لیکن فوجیوں کے زخمی ہونے کی ریپورٹ مل لی ہے لیکن اس کا بھی کنفورم پتہ نہیں ہے کہ کتنے فوجی اس وقت تک زخمی ہو چکے ہیں لیکن لداخ کا محاذ چین نے بہت زیادہ گرم کر دیا ہے چین اپنے بہت زیادہ ہیوی ویپنز وہاں پر لے آیا ہے اور جو آنے والے وقت کے اندر آپ کو زیادہ لڑائی نظر آئے گی وہ لداخ والی سائٹ پر نظر آئے گی اور ان ناچر کے اندر تو وہ بس ان کو ٹریلر دکھا رہے ہیں اصل جو فلم چلے گی وہ لداخ والی سائٹ سے چلنے والی ہے لداخ والی سائٹ سے انڈین آرمی اور چینیز آرمی کی لگتار جھڑپیں ہو رہی ہیں اور اب یہ لڑائی لاتوں اور مکوں تک نہیں رہی اب وہاں پر ہتھیار چل لیں اور لوکل میڈیا کے مطابق دو سے تین دن کے اندر اندر انڈیا کے کافی زارہ فوجی مار چکے ہیں اور جو مرنے والوں کی تداد ہمارے ساتھ شیئر کی جاری ہے وہ بیس سے لے کے پچاس کے درمیان میں ہے کیونکہ آپ کو انڈیا والوں کا پتہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں بہت زارہ چھپاتے ہیں اور ایسی نیوز کو باہر نہیں نکلنے دیتے یہاں تک کہ فوجیوں کی فیملیوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا جو فوجی ہے وہ مر چکے ہیں کافی عرصے بعد جا کے اس فوجی کی لاش ان کو دی جاتی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لدھا کے اندر اس کے بعد جو ارون ناچل والی سائٹ ہے وہاں کے حالات بھی کوئی زارہ اچھے نہیں ہیں وہاں پر بھی لکاتار فائرنگ ہو رہی ہے اور زارہ تر جو چائنیز آرمی انڈیا والوں کے اپر حملہ کری وہ رات کے ٹائم پر حملہ کر رہی ہے اور ارون ناچل والی سائٹ کپر انڈیا کے فوجی سردی سے مرنا شروع ہو گئے ہیں اب چینیوں کے ہاتھوں سے کتنے مرے اور سردی سے کتنے مرے ہیں یہ کہنا تو مشکل ہے لیکن مرنے والوں کی جو کل تداد ہے وہ پندرہ کے قریب ہے اور یہ فگرز میں آپ کو پچھلے تین دن کے دے رہا ہوں تو یہ تھی چین اور انڈیا کی لڑائی کی سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اس کے متعلق جب بھی کوئی اتھینٹک نیوز نکل کر سام جائے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ تھی آج کے ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ